بیرنگز کی لائف کیسے نکالتے ہیں صرف ایک فورمولے سے بہت شورٹ فورمولا ہے تو بنے رہیے ویڈیو میں انتہ خلوض ہو تو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شادہ آپ سر میں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ بیرنگز کی لائف کے بارے میں میں بتا دوں کہ یہ کبھی بھی ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہوگی کہیں پر بھی آپ کہیں پر بھی سرچ کر لیجئے کوئی بھی چیز ہے کہ ہنڈر پرسنٹ میں شور نہیں ہو سکتی لائف آپ کسی بھی اگزامپل لے سکتے ہیں بائک کا اگر میں اگزامپل دوں تو بائک بہت سارے بندوں کی 38 سال چل جاتی ہے اور بہت سارے بندوں کی 4 سال چلتی ہے اور کسی کی 2 سال چلتی ہے depend ہوتا ہے اس کی servicing پر depend ہوتا ہے اس کے چلانے پر depend ہوتا ہے roads پر یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہی ہوتی ہیں جو depend کرتی ہے کہ اس کی لائف کتنے ہوگی لیکن پھر بھی کمپنی کچھ بتا کر دیتے ہیں کہ یہ اتنی لائف یعنی کہ splender bike ہوگی یا دوسری کوئی بھی کمپنی کی bike ہو سکتی ہے کہ کون سی بائک کی life کتنی ہوگی یا کسی بھی equipment کی life کتنی ہو سکتی ہے تو اسی طرح bearings کی بھی ایک life کا formula ہے جو company بناتی ہے یعنی کہ یہ bearings اتنی life دے دے گا اگر اس life سے کم bearing چلتا ہے تو یعنی کہ وہ bearing زیادہ اچھا نہیں چلا وہ کمپنی خراب ہے یا وہ بیرنگ خراب ہے اور اس سے اوپر چلتا ہے تو اچھی بات ہے تو یہ کس کا ایک سپیسیفکیشن ہوتا یہ کوئی ہنڈر پرسنٹ میں نہیں ہوگا جو فورمولا میں بتاؤں گا کہ اس فورمولے سے اتنا آ جائے گا کہ بیرنگز کی لائف آرام سے نکال سکتے اور فورمولا بتا سکتے کہیں پر بھی تو چلیے فورمولے کی طرف چلتے ہیں دیکھئے گا اسکرین پر یہ میرا بیرنگ کی لائف کا فورمولا ہوتا ہے اسٹیٹک لوڈ ٹھیک ہے اور این کیا ہو جاتا ہے آر پی ایم کسی مشینری کے آر پی ایم دیکھئے گا اسکرین پر دکھاتا ہوں یہ گوگل سے سرچ کی ہوا فورمولا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہی فورمولا ہے لیکن اس کو کیسے لکھیں گے اور دھیان سے دیکھئے گا اسی فورمولے سے سب نکل جائیں گے یہاں پر دیکھتے ہیں میں کیا کرتا ہوں اس لائف کو یعنی کہ L10H یہ آورس میں نکلے گی اس لئے میں نے H لگا دیا یہ ہو جائے گا C upon P the power N into 10 to the power 6 upon N یہ 60 کہا گیا یعنی کہ اس 60 کو میں ادھر لے گیا کیونکہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہماری منٹس میں نکل رہی تھی اب یہ ہماری آورس میں نکلے گی یعنی کہ گھنٹے میں تو میں نے یہ فورمولا ہے اور یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب ایک 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 لیے لیتے ہیں ایک دو جس سے پریکٹیکلی یعنی کہ پتہ چل جائے گا کہ کتنا لائف آتی ہے اور وہ کتنی ایک چول میں ہوتی ہے ٹھیک ہے آئیے گا دیکھیں گے ڈھیان دیں گے فورمولا میرے کو یہ یاد رکھنا ہے نہ کہ یہ یاد رکھنا ہے ہوتا یہ ہے کئی پر بھی گول پہ دیکھو کہ ہوتا یہ ہے لیکن میں نے یہ نکالا ہے کیونکہ ڈاریکٹ آورس میں نکلے گا یعنی کہ گھنٹوں میں لائف نکلے گی اب کوئی ایکزامپل لے لیتا ہے میں کوئی بیرنگ نمبر لیتا ہوں بیرنگ اگر میں نے لے لیا یہاں پر چونسٹھ دس یہ میرا بول بیرنگ ہے ٹھیک ہے چونسٹھ دس کا میں نے بیرنگ لے لیا اس میں کیا ہوگا اس میں اس کی سی کی ویلیو کتنی ہوتی ہے ایٹی سیون پوائنٹ ون کلو نیونٹن یہ کہاں سے آیا گوگل سے آیا سرچ کر کے دیکھ لیجے گا کہ ڈائنمک لوڈ کتنا ہوتا ہے چونسٹھ دس کے بیرنگ کا اور اسٹیٹک کی اگر میں بات کروں یعنی کہ پی کی ویلیو آ جاتی ہے ففٹی ٹو کلو نیونٹن یہ ویلیو کلو نیونٹن میں ہی لینی ہے یہ بھی بات یاد رکھیں گے اس کے بعد کیا رکھیں گے یہاں پر فورمولے میں ہم رکھ سکتے ہیں یعنی کہ لائف کتنی نکل گئی میری سی کا ویلیو ایٹی سیون پوائنٹ ون اپون ففٹی ٹو دی پاور این این کی ویلیو کیسے آتی دیکھیں گے یہاں پر n برابر میرا ہوگا 3 اور n برابر ہوگا 3.3 یہ تو ہو جائے گا میرا بول بہرنگ کے لیے اگر بول کی بات کروں اور ہی ہو جائے گا میرا رولر س بہرنگ کے لیے یہ یاد رکھیں گے 3.3 رولر س بہرنگ کے لیے ہوگا اور بول بہرنگ کے لیے 3 ہوگا تو یہاں پر یہ کتنا ہے یہ بول بہرنگ ہے میرا تو یہاں پر میں 3 رکھوں گا اور 10 to the power 6 اور آرپیم جتنا بھی چل رہا ہے یعنی کہ چودہ سو چالیس آرپیم پر چل رہا ہے اس کو کیلگولیٹ کریں گا اور کیلگولیٹ کر کے دیکھیں گے کہ یہ کتنا آرہا ہے تو یہ میرا ڈائریکٹ لیا جائے گا میرا 3263 یہ 3263 آئے گا پورا ویلیو لیکن یہ کتنا آگیا گھنٹے آگئے اتنے آورس آ چکے ہیں اگر اس کو میں چوبیس سے بھاگ کرتا ہوں تو یہ دن آ جائیں گے کیونکہ ایک دن میں 24 آورس ہوتے ہیں میرا آگیا 130 ڈیز اپروکسی میٹلی 135 یا 130 یا 140 ڈیز یعنی کہ پانچ مہینے کے آس پاس اس کی لائف ہو گئی پانچ مہینے سے چل رہا ہے تو اچھی بات ہے اور کم چل رہا ہے تو ریزن دیکھیں گے کیوں چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ بیرکس میں پانی چلا گیا ہو سکتا ہے لوبریکیشن ٹھیک سے نہ ہوا ہو سکتا ہے کہ الائیمنٹ ٹھیک نہ ہو ہو سکتا ہے کہ لوڑ گھٹ بڑھ رہا کیونکہ یاد رکھیں گے میرا جو یہ فورمولا ہے یہ ایکیولینٹ لوڈ پر ہے کہ لوڈ برابر ہونا چاہیے 87.1 اور 52 یعنی کہ گھٹنا بڑھنا نہیں شور گھٹتا بڑھتا کیسے لوڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی کہ جو پمپس میں کسی والس لگیے تھوڑا گھٹائیں گے بڑھائیں گے تھوڑا اوپن جیادہ کریں گے جیے کلوز جیادہ کریں گے تو لوڈ گھٹ بڑھ سکتا ہے تو بیرنگز کی لائف اس کے اکورٹنگ کم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ میرا 90% پر ڈیپینڈ ہوتا ہے یہ 100% پر شور نہیں ہوگا لیکن یاد رکھیں گے کہ یہ پانچ مہینے کے اسپاس آ رہی ہے اگر پانچ مہینے سے زیادہ لائف ہو رہی ہے تو یعنی کہ میری بیرنگز کا لائف کا فورمولا بھی ٹھیک ہے اور میری بیرنگز کی لائف بھی ٹھیک چل رہی ہے چلیے ایک بڑا بیرنگ لے کے دیکھتا ہے رولرز بیرنگ کیونکہ میں نے ابھی بول بیرنگ لیا یہاں پر 3 رکھا ہے تو اب میں رولرز بیرنگ لوں گا کوئی بڑا بیرنگز لے کے دیکھتے ہیں میں نے کوئی ایکسامپل لے لیا ہے کہ بیرنگ میرا ہو گیا 23252 بڑا بیرنگ ہو جائے گا رولر بیرنگ ہو جائے گا اس کا میں نے ڈائنامیک لوڈ لکھا ہے 33-95 کلو نیونٹن میں ہو گا یہ بھی یاد رکھیں گے کلو نیونٹن ہی لینا ہے اور اس کا 47-50 کلو نیونٹن ہو گیا ڈائریکٹلی فورمولے میں رکھیں گے لیکن اس کے لیے ڈ کتنا ہو جائے گا 3.33 ڈ کی ویلیو آدھ رکھیں گے 3.33 ہو جائے گی اور ڈائریکشن کتنی ہے یعنی کہ ڈ کی ویلیو کتنی سپیڈ پر یہ چل رہی ہے وہ بھی رکھیں گے چلی ڈائریکٹلی فورمولے میں رکھتے ہیں 33-95 ڈیوائیڈ بائی 47-50 3.33 6 ڈ کی ویلیو یعنی کہ یہ بیرکس 52 کا ہے تو یہ کتنے آرپیم پر چل رہا ہوگا اس میں کوئی آرپیم بہت کم رکھیں گے اس پر ڈرائیو لگی ہوگی گیر باکس بھی لگا ہوگا کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ اس کے آرپیم یعنی کہ روٹیشن کم ہو رہے ہوں گے میں اس کے روٹیشن لے لاتا ہوں قریب 80 یعنی کہ 80 آرپیم پر چل رہا ہوگا یعنی کہ 70 پر بھی چل سکتا ہے 90 پر بھی چل سکتا ہے وہ آپ اپنی منشین لی کے گورڈنگ رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر رکھا 80 آرپیم اگر میں اس کو کیلگولیٹ کرتا ہوں تو یہ میرا کتنا آئے گا یہ کیلگولیشن کر کے آرہا ہے میرا قریب ستائیس تیہیس اتنے آورس آرہا ہے یعنی کہ گھنٹے آرہا ہے اگر چوبیس سے اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں گا تو یہ میرا دین آجائے گا اس کو اگر ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو یہ آرہا ہے میرا 170 ڈیز یعنی کہ یہ قریب قریب چھے مہینہ چھے مہینہ میں دس دن کم یعنی کہ چھے مہینہ اگر بیرنگ چل رہا ہے یا چھے مہینے سے اوپر چل رہا ہے یعنی کہ چھے مہینے تک اس کی لائف پوری ہو جاتی ہے بیرنگز کی اور ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں اس کے آرپیم پر بھی اگر آرپیم میرے تھوڑے کم ہو رہے ہیں تو بیرنگز کی لائف اور زیادہ ہو جائے گی یعنی کہ یہ ایک سال گیا سپاس آئے گی دیکھیں بیرنگز کی لائف کا فورمولا کمپنی اس لیے بناتی ہے تاکہ بیرنگز کی لائف نکال کر دیکھ سکے لیکن اس میں اتنی میٹرولوجی اتنے ایکیوپمنٹ اس طرح سے اس کی منفیکچرنگ ہوتی ہے کہ اس کی لائف اس سے زیادہ ہی ملتی ہے اگر اتنی یا اس سے کم مل رہی ہے تو بیری میں کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ ہے علائمنٹ خراب ہے گریسنگ نہیں ہو یعنی کہ کچھ نہ کچھ پروبلم ہے اس سے زیادہ ہی لائف ملے گی اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ فورمولا یہ ہنڈر پرسنٹ ڈیبینڈ نہیں ہوتا یہ نائنٹی پرسنٹ تک ہی ٹھیک ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ میں شور نہیں ہوتا کیونکہ کوئی بھی اگزامپل لے لو کہ کمپنی نے کہا کہ یہ بائک میری پانچ سال چلے گی تو ضرور نہیں کی پانچ ہی چلے گی ڈیبینڈ کرتا اس کا مینٹین ہے تو اس کی سرویسنگ یہ کچھ فورمولے سے میں اگزامپل بتایا ہے آپ پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں اپنی انڈرسٹری میں کہ کون سا بیرنگز کہاں پر چلنا ہے اس کا لوڈ کتنا ہے اور فورمولے میں رکھ کر دیکھ سکتا کمینڈ میں بتا سکتے ہیں کہ کس کا کتنا آرہا ہے اور کس کی لائف کتنی آرہی یہ تھی بیرنگز کی لائف سے جوڑی کچھ باتیں جو میں نے بتائی ہو ساتھ میں اگزامپل بھی بتایا ہے ہو سکتا ہے آپ کے بیرنگ کی لائف کچھ اور نکلے آپ کے بیرنگ کتنا چل رہے ہیں کمینڈ میں جبور بتائیے گا اگر ویڈیو تھوڑی بچھلے گئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ ٹیکنیبر پر پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے